اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں شاہدہ بیگم میڈل سکول زجل لارا چک محلہ سے آج میں تیسری جماعت کی کلاس لوں گی اردو کی جس کا موضوع ہے کلمہ کی اقسام اقسام بولتے ہیں کس مو کو اور کلمہ کسے بولتے ہیں با معنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو اسے ہم کلمہ کہتے ہیں تو چلو بچوں آج ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جو کلمہ کی اقسام ہیں تین ہیں اسم فیل حرف اسم کسے کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں شخص کس کس کا نام ہوتا ہے جیسے فاطمہ کوئی نام ہے علی کوئی نام ہے عمر کوئی نام ہے جیسے آپ لوگوں کوئی نام ہے جس سے آپ پہشانے جاتے ہو اسے ہم اسم کہتے ہیں آگے اس میں شخص اب چیز دیکھتے ہیں چیز کسے کہتے ہیں جیسے کتاب کرسی کلم میز وغیرہ ان سب کو چیز کہتے ہیں جگہ ہم کسے کہتے ہیں جیسے سری نگر جگہ ہے ہندوارہ جگہ ہے کشمیر جگہ ہے اسے ہم جگہ میں کہتے ہیں تو پھر اسم میں کیا ہے کسی چیز جگہ کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو اسم سمجھ میں آیا اب ہم فیل پڑھتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا فیل کہتے ہیں وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے فیل کہتے ہیں وہ فیل کہلاتا ہے جیسے عبداللہ سکول گیا جو عبداللہ تھا وہ سکول گیا جو اس میں گیا ہے وہ کیا ہے فیل میں نے گاڑی کھری دی جو کھری دی ہے وہ کیا ہے فیل میں نے کتاب خریدی میں نے کتاب کا پورا جملہ بن گیا پر خریدی سے اس کا معنی آتا ہے تو اس سے ہم یہ جو ہے یہ فیل ہے چیتہ بہت تیز بھاگتا ہے کیا کرتا ہے بھاگتا ہے اب اس کی جو تیسری قسم ہے اسے کہتے ہیں حرف ایسا الفاظ جو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ یا اسم کو فیل کے ساتھ ملائے حرف کہلاتے ہیں مطلب جو الفاظ جو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ملائے گا یا ایک اسم کو فیل کے ساتھ ملائے گا اسے ہم حرف کہتے ہیں مثالیں جیسے میں سے کو پر میں کا وغیرہ یہ سب کیا ہے حرف اب ہم ان کو ایک جملے میں استعمال کریں گے جیسے یہ کا مجھ پر چھوڑ دو اگر اس میں پر نہیں ہوگا تو اس کا معنی نہیں آئے گا یہ کا مجھ چھوڑ دو جیسے پر سے اس کا پورا مطلب آیا یہ جیسے ایک اسم دوسرے اسم سے ملتا ہے ایک فیل دوسرے فیل سے ملتا ہے استاد نے سبق پڑھا ہے جو اس میں نے ہے یہ حرف ہے شیر جنگل میں رہتا ہے جو اس میں میں ہے وہ کیا ہے حرف یہ دفتر کی میز ہے جو اس میں کی ہے وہ کیا ہے حرف تو ٹھیک ہے بچوں آج ہم نے کیا کیا پڑھا اسم فیل حرف جو کلمے کی اقسام ہیں جیسے کلمہ کسے کہتے ہیں با مانے الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں اس کی جو کسمیں تھی وہ کہتی اسم تھا فیل تھا حرف تھا اسم بولتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں فیل ہم اسے کہتے ہیں جو جملے وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے ہم فیل کہتے ہیں اور جو حرف ہوتا ہے وہ ایسا الفاظ ہوتا ہے جو ایک اسم کو دوسرے اسم یا ایک اسم کو فیل کے ساتھ ملائے اسے ہم حرف کہتے ہیں تو امید ہے بچوں آپ نے اچھے سے کلمہ کی اقسام پتہ چل گئی ہوگی ہم اب اگلی کلاس میں ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ